یہ فرمائیے گا کہ حکومت کے لیے یہ آپوزیشن کی ملاقاتیں کتنی پریشان کن ہیں کتنی پریشانی میں ڈال رکھا ہے آپ لوگ کو جس طرح کے بیانات آپ لوگ کی جانب سے آ رہے ہیں اب بسم اللہ الرحیم دیکھیں عائشہ دو رائے اس پر ہو سکتی ہیں اچھا جو عام پلٹیکل ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا عام پاکستانی ہے اس کو تو اب ایک چیز پر یقین ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہمیشہ کہتے رہے کہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این بلخصوص چونکہ یہ لیڈنگ پارٹیز تھی پاکستان میں یہ ٹو پارٹی سسٹم تھا یہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں یہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے انہوں نے ایک دوسرے پر بڑے میگا کرپشن کے الزامات لگائے اور ثبوت بھی دیئے چونکہ ان کو سارے چو راستوں کا پتہ تھا ایک چیز بڑی اب واضح ہو گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ بلکل ٹھیک تھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے سرگردہ ہے ڈیڑھ سال یہ جو کوویڈ کی وجہ سے تمام معاملات ڈسٹراب ہوئے پوری دنیا لاگ ڈاؤن میں تھی پروڈکشن بند تھی ٹرانسپورٹیشن بند تھی اور پاکستان جیسا ملک جس کی ایکانومی پہلے سے آلریڈی ڈسٹراب تھی بلینز کے لونز تھے بلینز کے مارک اپ دیے جاتے تھے لیکن اللہ نے بڑی بلیسنگ کی کہ ہم اس فیل سے باہر نکلائے اور نورمن لائک کی طرف لوٹنے والا ہم پہلا ملک تھا ایشیا کا بھی ساؤت ایشیا کا بھی اور شاید دنیا میں بھی میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن جو کچھ اب کرنے جا رہی ہے ایک تو یہ پی ایم ایل این اپنے اس بیانیے کے بلکل اپوزیٹ چال رہی ہے جو یہ فرماتے تھے ووٹ کو عزت دو پچھلے بیس دن کی ملاقاتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے خیب وہ تو کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب ہم آئینی کام کر رہے ہیں ہم ایک بات کا آئینی اختیار رکھتے ہیں ہم اسے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یہ آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ جو بیس دن میں جس قدر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس نے آپ لوگ کو کچھ تو پریشان کیا ہے آئیشہ آپ میری بات مکمل ہونے دیجئے گا ایک تو آپ ان لوگوں سے یہ question ضرور کریں کہ اگر یہ آئینی اقدامات کرنے جا رہے ہیں بلکل آئین اجازت دیتا ہے vote of no confidence کی لیکن ساتھ پھر یہ ان election کو جن کو یہ آر او کا election کہتے ہیں جس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور بڑے چبا چبا کے یہ selected کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیا آپ اس سارے سسٹم کو یہ مانتے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ selected ہیں اچھا ہم میں سے اگر کسی شخص سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ political ہو ذاتی ہو ہم ایک political party ہے difference of opinion ہو جاتا ہے کسی جگہ اگر ہم سے کوئی شخص ناراض ہوتا ہے یہ فوراں اس کے سر پہ ایسے شجر سیادار بن کے نمودار ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا عزیز ہی کوئی نہیں ہے ساری زندگی یہ جہانگیر ترین صاحب سے پچھلے آٹھ دس سال چونکہ میں پارٹی کا اس وقت کا حصہ ہوں جس نے سارا struggling phase کیا اور اس میں جہانگیر ترین صاحب نے ہمیں لیڈ کیا ہے ایسے سینئر لیڈر سنیے نا سنیے سنے دی سنے دی میرے راستہ سنے ابھی میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا انہوں نے ترین صاحب کو گلدستہ پیش کیا ان کی خریہ دریافت کی آپ لوگوں نے گلدستہ نہیں بھیجا ہم تو ان کی خریہ دریافت نہیں کی ہم تو ان کی خریہ کے ہمیشہ طالب رہے ہیں ہم نے انہیں ہمیشہ عزت دی گیا اچھا مزاج پرسی میں اور حال پوچھنے میں اگر لالت کار فرما ہو میں تو سمجھنا تھا کہ شاید یہ ان سے وہ جو الزامات لگایا کرتے تھے ایٹی ایم سارا دوسرے کی نیت پہ تو نہ جائیں قریشی صاحب صرف یہ بتا دے کہ کیا وزیراعظم عمران خان یا وزیراعلا نے بھی یہاں سے کوئی گلدستہ بھیجا انہیں اچھا اب ایک بات بتائیں اس میں نیت بجانے کی کیا بات ہے بڑی واضح چیز ہے انہوں نے ساڑھے تین سال فوکس کیے رکھا جہانگیر ترین صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی کمزور وکٹ یہ سمجھ کر حملہ آور رہے آج وہی ترین صاحب ان کو بہت اچھے نظر آتے ہیں آپ کے فوکس سے آؤٹ ہو گیا یہ دیکھیں نا چشم فلک کیا نظارہ دیکھ رہی ہے عام آدمی کے لیے یہ کیا میسیج ہے اب بھی دیکھیں کہ جو حکومت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں وہ فوکس ہوئے ہوئے ہیں آپوزیشن کا یعنی کہ سیاسی چالیں دونوں تانیب سے برابر منایا بھی جا رہا ہے قریب بھی لایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو سارے اختیار بھی دے دیا سینیٹر غوث صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملے آپ کے حل ہو رہے ہیں کیا نون لیگ پنجاب کی وزارت اعلیٰ قاف لیگ کو دینے کو تیار ہے یا آپ کے آنے والے انتخاب کے لیے جو آپ چاہتے ہیں فوری ہو جائے وہ معاملہ رکا ہوا ہے معاملہ رکا کہا ہے آپ لوگوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آشا آپ نے بات کرنے کا موقع دیا دیکھیں جی ہم جمہوری لوگ ہیں اور پوزیشن میں جمہوری پارٹی ہیں ساری جمہوری پارٹی ہیں کبھی تیس چاری چاری سال پہ یہ سعدت کر رہی ہیں اور ایک زمدار سیاسی جمہوری پارٹی ہیں عدب اتماعات پہ گولانا وزریعالہ کی خلاح عزیز اعظم کا وہ ہماراک ہے آپ اس کو استعمال کریں گے اور جہاں تک آج یہ بات ہی ہے کہ چودیس احبان چاہتے ہیں کہ وزارت کا انہیں دی جائے اس پر بات ہو سکتی ہے جب موریت کا تو یہی حسن ہے کہ جتنے بھی خلاحات ہوں بقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بیٹھ کے حل کی جائیں لیکن جو عمران صاحب ہیں وہ کی اناعتری ہے کہ سارے تین سال میں یا پونے چار سال میں انہوں نے کبھی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھایا اس نے کہا ہوں میں نے ہاتھ پڑھایا تو یہ تو میرا جو بیانی ہے وہ حالت ہو جائے گا اور کبھی تک ملک میں کئی ملک ایسے حالات ہیں ملک کی بقاہ کا مسئلہ تھا جیسے انڈین ایک پوسٹ نے ہماری سپیس کے وائلیشن کی یا اس کے بعد اپوانستان کا مسئلہ تھا یا کوئر کا مسئلہ تھا حضی آزم صاحب نے کبھی اس پہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے تو ہم تنگ آ کر سینیٹر غوث صاحب میں تو اپوزیشن کا آپسی مسئلہ پوچھ رہی ہوں ساڑھے تین سال میں تو آپ لوگ ایک نکتے پر اکٹھا نہ ہو سکے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب ادم اعتماد کو لے کر اور آپ کی جو اگلی پلاننگ ہے اس پر کوئی اتفاق بن رہا ہے یا وہاں پھر نون لیگ کے کوئی ایسے مسائل ہیں جو باقی اپوزیشن ساتھ نہ کھڑی ہو پا رہی ہو یا آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو پا رہے ہوں مطلب ہے بات کرتے کرتے ہیں اگلہ ڈیڑھ سا نہ نکل جائے جو حکومت کہتی ہے آپ کا آشاء ایک تو میں آپ کے بات یہ اچھی جو قبر ہے جو ہمارے پوزیشن کے لیے کہ پوزیشن کے جو اگورمنٹ کے دو اتحادی پاڑی یعنی کہ چودی برادران حسین میرکا اور ایمکویم انہوں نے ایک ایک کیا ہے کہ ہم حکومت سے علاقہ ہونوں کے ایک طرف تیار ہے ہماری کامیابی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ موجود حکومت جائے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے حاصل وہ پنجاب میں حکومت کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر پنجاب میں تبدیلی چاہتے ہیں ہم تبدیلی لے آتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے پنجاب میں تبدیلی حکومت لائے گی یا تبدیلی آپ لوگ لائیں گے ہم لائیں گے لیکن حکومت بھی ان سے رابطہ کر رہی ہے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم تبدیلی لے آتے ہیں وہ ہمارے پریشن کی ویسی ہے یہ اپولیشن کی کامیابی ہے اور یہ جمہوریت جمہوریت یہ تو جمہوری طریقہ ہے اب دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تتنی دشمنی تھی جو دیوری حضران سے فلان سے آپ چلے گئے چلے گئے تو جمہوریت میں تو ملتے رہتے ہیں پی پیس پارٹی اور مسلمی اللہ کاف کا کتنا افتلاف تھا آپ جزہالحق کا دور دیکھ رہے تو یہ ضرور علیہ صاحب کو کہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم بھی رہے تو سیاسا ملنا ان کی خاطریں کٹھا پیٹھنا یہی جمہوریت کا حسن ہے ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے چلے دیکھتے ہیں کیسے گھٹنے ٹیکواتی ہے یہ اپوزیشن سر صاحبہ آپ کا جتنا مفادات میں اختلاف ہے پر اتنا اتفاق مشکل دکھائی دے رہا ہے بار بار آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں نمبرز پورے ہمیں تو اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں ابھی سینیٹر غوظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتحادی بھی ساتھ کھڑے ہیں رائٹ ناؤ پرابلم عدم اعتماد کے بعد کے سلوشن کے اوپر ہے کہ اس پر آپ لوگ اتفاق نہیں ہو رہا یا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے آشہ شکریہ سب سے پہلے تو میں دلی افسوس کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عبدالحی بلوش کے ایکسیڈنٹ میں آج پر پاپاٹ ہوئی ایک بڑا نقصان پاکستان کی سیاست میں تو میری طرف سے جو ہے ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے دلی کانڈولنس انہا لیلہ و انہا لہ راجیون اللہ تعالیٰ ان کی مغفرہ فرمائے ان کے درجات بلند کریں اب آج ہے آج کی جو آپ بات کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ تجزیہ کرنا اندازے لگانا بیانہ دینا ایک طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے گھبراہت کا وقت ہے اور وہ گھبرا رہی ہے پیپلز پارٹی اور جو مستنون لیگ ہے اور جو ورانا فضل رحمان ہے اور باقی تحادیوں کے ساتھ اور جو سیاسی جتنی بھی جماعتیں ان کے ساتھ جو مزاکرات چل رہے ہیں وہ میڈیا پہ نہیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے نہ ہی کوئی میڈیا پہ اس طرح کا کوئی بیان آیا ہے اب اندازے لگا کے گفتگو کرنا رونگ مارچ کی ڈیٹ ٹرے کرنا نمبر کی بات کرنا لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو بالکل آنسلی بتاؤں گی آئیشہ کہ یہ جو اصل معاملات اور کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ صرف ہمارے قائدین کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے نہ غوث پچھ ساب کو معلوم ہے نہ اور باقی میمبروں کو معلوم ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کس نے کیا ڈیمانڈ کی ہو ہمیں یہ پتا ہے کہ آج پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ شیخ عشید صاحب اگر بیانات نہ دیتے عجیب و غریب اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے تو آج پاکستان کی داخلہ صورتحال اس طرح کی نہ ہوتی کہ جہاں پہ روزانہ ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے اگر فواد چودی صاحب اپنی وزارت سے متعلق معاملات پر اتنے سنتیدہ ہوتے اتنا انہیں ہونا چاہیے تھا تو معاملات اور حالات بہت بہتر ہوتے عمران خان صاحب کا بیانیاں علیت سے لے کے یہ تک جھوٹا نکلا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی بات درست نکلی مجھے بتائیں کون تھی درست نکلی جو انہوں نے وعدے کی ہے وہ پورے ہو گئے جو انہوں نے یونیورسٹیاں بنانی تھی وہ بن گئیں جو لیبریاں بنانی تھی وہ بن گئیں عدل و انصاف کا دور دورہ ہے کشکول ٹوٹ گیا کوئی بہتر ہمارے خارجہ تعلقات ہو گئے تو جہاں پہ بھی دیکھیں پاکستان کو جو ہے نا ایک kind of embarrassment کا سامنا ہے